ایران ان چند ممالک میں سے ہے جس کو یورپین طاقتوں نے کبھی کالونائز نہیں کیا ایون کہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ ایران کے ایک طرف رشین ایمپائر ایک طرف بریٹش ایمپائر اور ایک طرف آٹومین ایمپائر تھا تین طاقتوں کے درمیان یہ کمزور سا ملک کبھی بھی کالونائز نہ ہو سکا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران یورپی طاقتوں کی نظروں سے بچا رہا انیس سو ساتھ میں ایران زون آف انفلینس میں ڈوائیڈ ہو چکا تھا ایک زون کو برطانیہ کنٹرول کرتا تھا اور ایک کو روس کنٹرول کرتا تھا اس کے بعد بھی جب کالونیل ایرا ختم ہو گیا جب یورپ امنی کالونیز کو آزاد کرنے لگا اس ٹائم بھی ایران میں جو تیل دریافت ہوا تھا اس تیل پر برطانیہ کا حق تھا وہ سارا تیل برطانیہ نکال کر واپس یوکے میں بھیج دیتا تھا اور ایران اسی لئے کچھ کر نہیں پاتا تھا کہ برطانیہ ایران کی اوپر فل فلیج انویجن یعنی کہ حملہ نہ کر دے اس لئے پراپر کالونیزیشن سے بچنے کے لئے ایران نے اپنا سارا تیل برطانیہ کی ملکیت میں دے دیا تھا جو کہ 1951 میں آ کے ڈاکٹر مصدق نے نیشنلائز کیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنا تیل کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا